بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سن رہے ہیں نقش بندی ٹی وی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا وہ ہفتہ کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا ایک دفعہ تورات کھولی تو اس میں چار مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی اگلے ہفتہ پھر تورات کھولی تو آٹھ جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نات اور وصف کا ذکر پایا اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا تیسرے ہفتہ تورات کھولی تو یہی تذکرہ بارہ جگہ موجود پایا یہودی سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس تذکرہ سے پر ہو جائے گی اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ محمد کون ہے انہوں نے جواب دیا کہ ایک جھوٹا شخص ہے معاذ اللہ بہتر یہی ہے کہ تو اسے دیکھے نہ وہ تجھے دیکھے یہودی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو ساتھیوں نے اجازت دے دی یہ اپنی سواری پر سوار ہوا اور راہ دن منزل بمنزل چلتا رہا مدینہ تویبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں حالانکہ آپ کو اس دنیا سے سفر کیے ہوئے تین دن ہو چکے تھے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اس کی بات سے رو دیئے اور کہا کہ میں ان کا خادم اور غلام ہوں وہ بولا پھر آپ کہاں ہیں اب سلمان رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ اگر وسال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا اور اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا بلاخر کہنے لگے میں تجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں مسجد میں آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین سب کے سب غم کی تصویر بنے ہوئے تھے یہودی یہ سمجھ کر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں گے السلام علیکہ یا محمد کا کلمہ پکارا جس سے تمام صحابہ میں ایک کوہرام مچ گیا اور سب آہو بکا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے شاید تجھے یہ معلوم نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تین روز پہلے ویسال ہو چکا یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا ہائے میرا غم ہائے میرے سفر کی ناکامی اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی اور جن ہی دیا تھا تو کاش میں تورات نہ پڑتا اور وہ بھی پڑی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی اور اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت ہی نصیب ہو جاتی پھر کہنے لگا کہ یہاں پر علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں جو مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف اور حلیہ مبارک کا تعرف کرائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے وہ بولا میں نے تیرا نام بھی تورات میں دیکھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حلیہ مبارک پڑھنا شروع کیا کہ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے سر مبارک گولائی پر تھا اور پیشانی کوشادہ آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی پل کے دراز تھی ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شواہ نکلتی تھی سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی مثلا کوہنیاں اور گھٹنے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان موہر نبوت تھی یہودی کہنے لگا علی تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا ہو تو میں سونگنا چاہتا ہوں فرمایا ہاں سلمان جاؤ اور فاطمہ سے کہو کہ اپنے ابا کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ذرہ بھیج دو سلمان رضی اللہ عنہ دروازے پر آئے اور آواز دی اے فخر الانبیاء کے دروازے اے زین الاولیاء کے دروازے اندر حسن حسین رضی اللہ عنہ رو رہے تھے لہٰذا دروازہ کو کھٹ کٹانا پڑا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آواز آئی یتیموں کا دروازہ کون کھٹ کٹا رہا ہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا وہ روتے ہوئے بولی میرے ابا کا جبہ کون پہنے گا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ سنایا آپ جبہ نکال لائیں جو سات جگہ سے خجور کے ریشہ کے ساتھ سلح ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا پھر دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہتا تھا واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے پھر قبر شریح پر حاضر ہوا آسمان کی طرح سر اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو واحد و یقت و یگانہ ہے کائنات تیری نیاز مند اور تُو بے نیاز ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر والا تیرا حبیب ہے جو کچھ اس نے فرمایا میں اس سب کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں اے اللہ اگر میرا اسلام تیری بارکا میں قبول ہے تو میری روح ابھی قبض کر لے یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقی میں اسے دفن کروایا اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک نقشبندی ٹی وی کو اجازہ دیجئے السلام علیکم